سب سے پہلے آپ سلائڈنگ پلیٹ اٹھائیں اور سلائڈنگ پلیٹ کو باہر نکالیں اب آپ ایک سیدھی بلکل سیدھی چپٹی لے کے اسے بلیڈ کے ساتھ کلمپ لگا لیں اور نیچے جو ٹیبل ٹاپ ہے اسے تھوڑا بلیڈ کے ساتھ اسے اس طرح کر کے کلمپ لگا لیں اور چپٹی کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں ٹیبل سے تاکہ یہ پیس نیچے نکال دیں اب آپ کی چپٹی یہ دیکھیں آزاد ہو گئی ہے اب یہ جو سٹیل کی لیندھ ہے سٹیل کی لیندھ کے نیچے یہ دیکھیں یہ جو نٹ لگا ہوا ہے یہ والا تو اس میں یہ چال ہے اس کو آپ نیچے سے لوز کریں ان دونوں نٹوں کو اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی ان کو لوز کریں لوز کر کے اب آپ انچی ٹیبل لے کے پرلی سائٹ سے بھی ایسے آپ اس کو ناپیں اور اورلی سائٹ سے بھی اس طرح آپ کو ناپیں اور اس کو بلکل کرکٹ کریں یعنی اس کا بلکل سائز جو ہے وہ ایک جیسا ہو اور پھر دوبارہ نیچے والے نٹ ٹائٹ کر دیں اب آپ کی یہ جو سٹیل کی لیندھ ہے بلیڈ کی لیندھ کے ساتھ مل گئی ہے تو اب آپ سلائڈنگ پلیڈ دوبارہ اس کے اوپر رکھیں اور انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا پھر بھی اگر کوئی معاملی فرق ہوا تو کٹنگ آپ کو خود بتا دے گی کہ بلیڈ شیٹ کے ساتھ لفٹ سائیڈ سے ٹچ ہوتا ہے پچھلی سائیڈ سے بلیڈ یا رائٹ سائیڈ سے ٹچ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا پھر پچھلی سائیڈ کو سٹیل والی لیندھ کو تھوڑا بہت ایک آت سوتور آگے پیچھے کر کے تو اس کو مکمل آپ سیٹ کر سکتے